اسلام علیکم دوستو میں ہوں عاصف علی خان آج ہم بات کریں گے بلیوز بنتے کیسے ہیں جو ہمارے عقائد ہوتے ہیں جس کے اوپر ہماری سارے زندگی ہماری تمام تر کامیابی اور ناکامی اس کے اوپر بیس کر رہی ہوتی ہے ہم جو بھی دنیا میں لوگ کامیاب ہوئے ہیں ان کے سرٹن بلیوز ہوتے ہیں جو انہیں کامیابی کی منزلوں پر آگے بڑھاتے ہیں بلکل اسی طریقے سے جو ناکام ترین لوگ ہوتے ہیں ان کے بھی کچھ سرٹن بلیوز ہوتے ہیں جو انہیں آگے نہیں بڑھنے دیتے ہیں جو بلیوز ہمیں آگے لے جاتے ہیں ہماری بقا کے لیے ہوتے ہیں ہمیں کامیاب کرتے ہیں یہ بلیوز امپاورنگ بلیوز ہوتے ہیں یہ سب کے چینج بھی ہو سکتے ہیں مطلب الگ الگ بلیوز کے ذریعے لوگ ایک ہی طرح کی منزل پر پہنچ سکتے ہیں بلکل اسی طریقے سے ناکامی کے بھی ہر شخص کے اپنے اپنے کچھ بلیوز ہوتے ہیں جو اسے اس کی کامیابی میں جو ہے وہ چٹان کی طرح کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس شخص کو آگے نہیں بڑھنے دیتے ہیں کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ if you believe you can do this you are right and if you believe that you cannot do this you are still right یعنی آپ کا belief کہ آپ کامیاب ہو سکتے ہیں تو تب بھی آپ ٹھیک ہیں اور آپ کا belief ہے کہ میں کامیاب نہیں ہو سکتا تب بھی آپ ٹھیک ہیں کیونکہ belief دونوں صورتوں میں کیا ہوتے ہیں آپ کے سٹرونگ ہوتے ہیں کہ یہ جس چیز کو مان لیتے ہیں بس وہی ہونا ہے کامیابی کو مان لیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے ناکامی کو مانیں گے تو ناکام ہو جائیں گے یہ belief change کس طرح سے ہوتے ہیں for instance اگر آپ کی کچھ belief ایسے ہیں جنہوں نے آپ کو روک کے رکھا ہوا ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ beliefs اگر میرے نہ ہو تو میں کامیاب زندگی گزار سکتا ہوں ایک شخص سے اس کا belief یہ ہے کہ وہ خود اعتمادی اس کے اندر ہے ہی نہیں تو یقینی طور پر وہ ناکام زندگی گزارے گا وہ کامیابی کی سیڑیوں پر نہیں چاڑ پائے گا اب وہ اسے change کرنا چاہتا ہے تو کیا کریں ایک شخص کا belief یہ ہے کہ میں مستقبل میں اچھی زندگی نہیں گزار سکتا میرا ماضی بڑا اچھا تھا لیکن کچھ حادثات کی وجہ سے اب میرے زندگی کا مقصد ختم ہو گیا یہ اس کے ایسے belief ہیں جس کو آپ limiting poor belief کہہ سکتے ہیں جو اس کی کامیابی کی راہ میں چٹان بن کر کھڑے ہو گئے ہیں اس کو change کرنا ضروری ہے تب ہی یہ بندہ چل پڑے گا تو آپ کی زندگی میں بھی یقینی طور پر ایسے belief ہوں گے کچھ belief جو آپ کو تقویت دیتے ہوں گے آپ کو طاقت دیتے ہوں گے آپ کو motivation دیتے ہوں گے جن کی بنیاد پر آپ آگے بڑھ رہے ہوں گے لیکن ساتھ ہی کچھ belief ایسے ہوں گے جو آپ کو روزانہ چٹان کی طرح آپ کی راہ میں کھڑے ہو جاتے ہوں گے آپ کو آگے بڑھنے سے روکتے ہوں گے وہ کوئی بھی belief ہو سکتا ہے آپ نے کیا کرنا ہے آج میں پانچ کام آپ کو بتاؤں گا اپنے belief کو change کرنے کے لئے سب سے پہلا کام identify کہ کون سے ایسے belief ہیں جو آپ کو آگے نہیں بڑھنے دی رہے ہیں وہ کون کون سی باتیں ہیں جن کو آپ کو لگتا ہے کہ ان کی ان باتوں کی یہ زندگی میں یہ چیزیں نہ ہوتیں تو میں بہت کامیاب ہو جاتا اس belief کو آپ نے سب سے پہلے identify کرنا ہے یہ belief بڑے simple بھی ہو سکتے ہیں مثال کے طور پر میرے پاس student آتے ہیں کہتے ہیں کہ سر ہمارا جو ہے وہ family background اچھا ہوتا ہے نا تو ہم بڑے کامیاب ہو جاتے ہیں کچھ آتے ہیں بولتے ہیں سر میرے انگلیش اچھی نہیں ہے اگر صرف یہ انگلیش اچھی ہوتی نا میں زندگی میں کامیاب ہو جاتا بھائی کیا سارے انگلیش بولنے والے کامیاب ہو گئے ہیں پہلے سرس کا سر پھر کر لیں کیا سارے middle class لوگ جو ہے وہ ناکام ہیں آپ کے ایسے کئی simple belief بھی ہو سکتے ہیں اور کئی complicated belief بھی ہو سکتے ہیں تو سب سے پہلے یہ چیک کیجئے کہ کون سا belief ایسا ہے جو آپ کو روکے ہوئے ہیں ایک شخص ہے کہ اس کی گھرے لو زندگی اچھی نہیں اس کا belief یہ ہے کہ میں اپنے بیوی کے ساتھ رہی نہیں سکتا میں اس کے ساتھ زندگی گزاری نہیں سکتا ماضی کی کچھ تلقیادیں ماضی یا present کی کچھ تلق باتوں کی وجہ سے اس کا belief بن گیا اس کو instantly change کر دے اگر وہ یہ belief change ہو جائے تو اس کی زندگی تبدیل ہو سکتی ہے ایک student ہے دو سال ناکام ہو گیا اور اس کے بعد اس کا یہ belief بن گیا کہ اب میں کامیاب نہیں ہو سکتا زندگی پر یہ belief اس کو کامیابی سے روک رہا ہے اس کو change کرنا ہے سب سے پہلا کام ابھی آپ لکھ لیجئے کوئی دو beliefs لکھی ہے جو آپ کو آگے بڑھنے سے روک رہے ہیں this is the one thing out of five کہ پہلا کام identify the belief that you want to change two سال کام link enough pain اس belief کے ساتھ آپ کتنا pain associate کر سکتے ہیں for example وہی student کی بات کرتے ہیں جس کو لگتا ہے کہ وہ آپ آگے نہیں بڑھ سکتا اس belief کو اس نے identify کر لیا اور اب اس کے ساتھ کیا کرنا ہے link کرنا ہے اس belief کے ساتھ enough pain کہ اگر وہ exam اس بار نہیں دیتا ہے تو کیا ناکامی ہوگی اس ناکامی کا pain کتنا ہوگا کتنی تکلیف ہوگی جب وہ سوچے گا اپنی دس سال بیس سال بعد کہ میں ڈاکٹری کرنا چاہتا تھا اور میں fail ہو گیا تھا تو اس کو کتنی تکلیف ہوگی اس کے رشدار دوست اب آپ کیا بولیں گے کہ ہر دو سال سے محنت کر رہے تھے اور ابھی تم نے بالکل چھوڑ دیا کیا کتنی تکلیف ہوگی جتنی تکلیف جتنا emotional pain آپ اس belief کے ساتھ associate کریں گے اتنا ہی آپ کا لا شعور اس belief سے بھاگنے لگے گا اس کو پیچھے دھکا دینے لگے گا یہ دوسرا کام تھا ایک شخص سے سگرٹ پیتا ہے ڈرکس لیتا ہے ابھی اس کا یہ belief ہے کہ میں یہ نہیں چھوڑ سکتا اور میں چھوڑوں گا تو مر جاؤں گا ایسے beliefs بھی ہوتے ہیں ہمارے پاس اس حوالے سے بھی لوگ کانسلنگ کے لیے آتے ہیں کہ کس طرح یہ چھوڑیں آپ اس کے ساتھ enough pain associate کریں کہ میں جب یہ کرتا ہوں تو اس کے کیا نقصانات ہیں میری زندگی پر میری financial جو ہے وہ status کے اوپر کیا اثرات پڑتے ہیں میرے physical health کے اوپر کیا اثرات پڑتے ہیں میری emotional health میری psychological health میرے حباب دوست میں محلے میں کیا image میری بنتی ہے وہ ہم maximum negative اس چیزے اس سے کیا کرتے ہیں associate کرتے ہیں تو اپنے belief کے ساتھ دوسرا کام کیا کرنا ہے enough negative emotions کو اور pain کو اسے associate کرنا ہے تیسرا کام آپ نے کیا کرنا ہے number third thing is identify empowering belief اس کے بدلے کون سا belief ہونا چاہیے کون سا عقیدہ کون سا یقین ہونا چاہیے جو آپ کو کامیاب کر دے گا مطلب اسی student کی بات کر لیں اگر وہ اس کا یہ عقیدہ بن جائے کہ دو مرتبہ جو میں ناکام ہوا ہوں اس سے میں نے سیکھا کیا ہے اگر وہ سیکھا ہوا میں اس پر apply کرتا ہوں اس کی روشتی میں paper دیتا ہوں اور میں کامیاب ہو جاتا ہوں اور میں ہو سکتا ہوں تو یہ کیا بن گیا اس کا اب empowering belief جو اس belief کے نتیجے میں یہ چاہتا تھا جب یہ identify ہو جائے تو پھر اب اس کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے link کرنا ہے enough pleasure مطلب اگر میں یہ کام کر لیتا ہوں پاس ہو جاتا ہوں ڈاکٹر بن جاتا ہوں میری image کیا ہوگی میری reputation کیا ہوگی میرے والدین کا کیا proud ہوگا میں کتنا لوگوں کو surf کر پاؤں گا زندگی میں میری کیا جو ہے وہ اہمیت ہوگی کہ میں مسیحہ بنوں گا لوگوں کی مدد کروں گا لوگ میرے پاس آئیں گے میری زندگی فلح میں گزرے گی لوگوں کی مدد کرنے میں گزرے گی ان کو زندگی دینے میں گزرے گی link enough pleasure with this believe تاکہ آپ کا اللہ شروع کیا کرنے لگے اس کی طرف بھر پور طریقے سے مائل ہونے لگے یہ تھا آپ کا چوتھا کام now پانچوا کام جب آپ نے belief کو identify کر دیا new belief کو اور اس کے ساتھ pleasure بھی associate کر دیا now start conditioning your mind by mental rehearsing آپ نے imagine کرنا ہے جو بھی آپ حاصل کرنا چاہتے تھے اس belief کی مدد سے آپ نے وہ حاصل کر لیا ہے یہ جو mental rehearsal ہوگی یہ تین چیزوں پر ہوگی آپ pictures بنائیں گے وہ چیز حاصل کرتے ہوئے دیکھیں گے جو بھی آپ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں اس کی pictures کو ڈرائی کر لی جی جتنا ہو سکے اس کو attractive بنا سکتے بنا لی جی اور mentally آپ دیکھیں وہ چیز حاصل کر دے دوسرا sounds اس میں کیا ہے sounds ایسے ہونے چاہیئے کہ آپ کو positively attract کر رہے positive بات ہیں لوگ آپ کو appreciate کر رہے ہوں آپ encourage ہو کے confidently ان سے بات کر رہے ہوں اگر باتیں نہیں ہیں تو کوئی pleasing سا جو آپ کو پسند ہو کوئی music جو ہے وہ background میں چل رہا ہو یہ تصویر ساتھ ساتھ جو ہے وہ چل رہی تیسرا کام feelings start feeling wonderful start feeling accomplished start feeling کہ آپ جب جب کچھ چیز حاصل کر لیتے تو کیا ٹرافی جیت جاتے ہیں ٹرافی آپ کے ہاتھ میں کیا feeling ہوگی اس feeling کو محسوس کیجئے daily year rehearsal کیجئے آپ کا جو limiting belief تھا poor belief تھا وہ automatically ختم ہو جائے گا اور آپ جو new empowering belief ہے وہ تبدیل ہو جائے گا یعنی poor belief تبدیل ہو جائے empowering belief میں اور آپ کو unconscious مان لے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں یہ کامیابی کی پہلی منزل ہوتی ہے جو آپ کو سٹارٹ کرتے ہیں پھر باقی strategies آتی ہیں کہ آپ کیسے حاصل کریں گے لیکن آپ belief ہی نہیں بناوا تو آپ پستر سے ہی نہیں اٹھ پائیں گے گراؤن میں کیا خاک جائیں گے تو belief کو change کیجئے ہر اس belief کو جو آپ کی کامیابی راہ میں چٹان بن کے کھڑا ہوا ہے آج ان پانچ باتوں کی مدد سے آپ اپنے تمام تر negative beliefs کو تبدیل کر کے positive empowering belief بنا سکتے ہیں ویڈیو کیسے لگی اس comment box میں لازمی feedback دیجئے اللہ حافظ